سلام علیکم میں ہوں محمد سوحیل اکبر ہماری ایک سیریز چرد رہی ہے لن سپیشل ڈیٹا بیسیز و پوس جی ایس اور کیو جی ایس اور اس سلسل میں ہماری چار ویڈیوز جو ہیں وہ پہلے آ چکی ہیں آج ہماری فیفتھ ویڈیو ہے تو آج کار میرا ٹوپک ہے ہاو ٹو اکسیس پوس جی ایس تھرہو ڈیفرنٹ پولز آج ہم دکھیں گے کہ ہم نے جو پوس جی ایس کو انسٹال کیا تھا اس کو ہم کیسے اکسیس کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے کیوری لگا سکتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ڈیفرنٹ پیز ہیں اور بہت سارے اس کے سوفٹ ویئرز جو ہے آپ کو یو آئی مل جاتے ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں پوس جی ایس کو اکسیس کرنے کے لیے سب سے بیسک جو ہے پرانہ طریقہ تو وہ کمانڈ لائن کا ہے کہ آپ کمانڈ لائن کے ترور پوس جی اس کو اکسیس کر سکتے ہیں سمپل آپ سی ایم جی کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیوریز کنیکشن کے بعد آپ پوس جی اس کے لیے کیوریز لکھ سکتے ہیں ہم آج کے اس لیکچر کے اندر میں کمانڈ لائن پرامنٹ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے نیو یوزر کے لیے تو اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ایٹ کے اوپر جو ویڈیو اس کے اوپر بناوں گا تو ہم ابھی صرف وہ ہی دیکھیں گے جو گرافیکل یوزر انٹر فیس کے ترور اس کو اکسیس جس میں کیا جاتا ہے مین تو یہی ہے کہ ہم پی جی ایڈمین ہیں ہمارے پاس اس کے ترور ہم اکسیس کرتے ہیں اس کے علاوہ کیو جی اس کا جو ڈی بی مینجر ہے اس کے ترور بھی اکسیس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو آرک میپ ہے اس کا کیوری بیلڈر اس میں بھی اکسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اوپن کو لیسنس بیس سوفیر ملتا ہے نیویکیٹ اس میں بھی ہم اکسیس کر سکتے ہیں لیکن آج جو حرف دو جو اس کے پانٹ ویو سے پی جی ایڈمین اور ڈی بی مینجر جو ہے کیو جی اس کا اس کے ترور ہی دیکھیں گے کمال لینگ کے اوپر ہم کمپلیٹ ویڈیو بنا دیں کے بعد میں کیوریز ہیں کافی فاسٹ ہوتی ہیں یعنی کہ 50-70% آپ جلدی بیک اپ لے سکتے ہیں جلدی ڈمپ کر سکتے ہیں ری سٹور کر سکتے ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے لیکن یہ بھی ہم میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا یہ ایڈ ڈی اینڈ اس کے اوپر جو ہے ویڈیو بناوں گا تو سب سے پہلے ہم اس کو بند کرتے ہیں اور بول لیتے ہیں پی جی ایڈمین شارٹ میں جا کے پی جی ایڈمین لکھیں گے سسٹم یا وینڈو بیس آپ کے پاس اویلیبل ہے ابھی مجھے اس کا میسیج آ رہا ہے کہ میں 4.21 جو ہے وہ پی جی ایڈمین یوز کر رہا ہوں تو اس کا نیا براجن جو ہے وہ 4.22 اویلیبل ہے لیکن ہم اسی کو کسی پہ کام کریں گے اس میں ہم 12 پوس گریسکل یوز کر رہے ہیں اور اس کے دن ہم پوس جی اس جو ہے وہ انٹیگریٹ کر چکے ہیں لاس لیکچر میں اگر کسی نہیں دیکھا تو ویڈیو جو ہے جا کے دیکھ سکتا ہے اور ہم نے اس میں دو ٹیبل بھی امپورٹ کیا تھے لاس لیکچر میں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوس جی اس کے کچھ چیوریز یا کچھ فنکشن جو ہے یا جو میریٹی کو ہم یہاں پہ کیسے ایکسس کر سکتے ہیں پی جی ایڈمین میں ڈیٹیل میں تو ہم نیکس دیکھنے والے ہیں کہ اس کے فنکشن اس کے ٹیگرز اس کے ایسکیویل کی جو ایگزیکوشن وہ کیسی کی جاتی ہے لیکن ہے تھوڑا سا تارب ہو جائے گا کہ پوس جی اس کو ہم کیسے ایکسس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کیوری ٹول کی ٹھیک ہے ٹول میں جا کے آپ یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹیکس ٹیبل فارمیٹ میں آپ کے پاس ایک منڈو کھل جاتی ہے تو یہاں سے آپ ایکسس کر سکتے ہیں سارے ٹیبل کو سب سے پہلے ہمارے اس ڈی بی کے اندر جو ہمارے دو ٹیبل سے جو فرس نمبر پر ٹیبل ہے اس کو ایکسس کرتا ہوں سلیکٹ ٹیریک فروم ٹی بیل اور میں کنٹرول سپیس اگر ڈالتا ہوں تو میری جتنے ٹیبل ہیں وہ ان کی لسٹ جو ہے یہاں پہ وہ آ جائے گی تو میں فیلڈ جو ہے اس کے اوپر میں انٹر کرتا ہوں اور میرا ٹو ٹیبل ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کو میں ایکسیکیوٹ کر سکتا ہوں اس پلے بٹن کے تھو یا پھر ایف فائیب بٹن کے تھو میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس ٹیبل کے اندر جو میٹری ہے بائنری فارمیٹ کے اندر وہ آپ کو نظر آ رہی ہے آئی ڈی جو تھی وہ نظر آ رہی ہو نیم جو تھا وہ خالی نظر آ رہا ہے اس ٹائم جو پہلے بھی نال ویل جو تھی سمپل ہم یہاں پہ ایکسس کر سکتے ہیں اٹریبیوٹ اس کے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں مثلا ہم کوئی ایک نیم جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر کے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹ کی کیوری لگائیں گے اپ ڈیٹ اور ٹیبل کا نام ٹی بیل فیلز اور سیٹ کریں گے ہم جو ہے نیم فیلڈ جو ہے اور کوئی کچھ بھی کر دیتے ہیں اس کے اندر اے بی سی جو ہے بول کر دیتے ہیں اگر ہم اس پیسیفک کوئی اس کو رو ڈیفائننگ کرتے ہیں کونسی آئی ڈی پہ جا کے یہ اپ ڈیٹ ہو تو کیا ہوگا کہ یہ ساری کی ساری فیلڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دے گا میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ کیوری میں نے سیلیکٹ کی کیوری اور میں نے یہاں سے اگزیکیوٹ کی ہماری کیوری جو ہے وہ وان سکسی ٹو میلی سیکنڈ کے اندر اگزیکیوٹ ہوئی ہے اور اگر میں دوبارہ اس ٹیبل کو اگزیکیوٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ تنی نیم کی فیلڈ تھی وہ ساری کی ساری اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں اے بی سی کے نام سے اس کو پرانی شکل میں لے جاتے ہیں ایف فائی میں میں نے جو ہے وہ پش کیا ہے جس زفہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نل میں چلے گی ہیں ابھی میں اے بی سی کے تھرو جو ہے وہ اے بی سی ویلیو دے رہا ہوں کسی ایک فیلڈ کو ویر آئی ڈی اس ایکل ٹو ون جیسے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اب ہمیشہ سیلیکٹ کر کے کیوری چلانی ہے وہی کیوری چلے گی جو آپ نے سیلیکٹڈ ہوگی ابھی ہم اسکل کیوریز کی اوپر نہیں جا رہے اگر آپ کو اپ ڈیٹ کیوریز کا نہیں پتا تو ٹنشن نہیں لینے یہ بھی آپ کو ایک اوپر ویو دے رہا ہوں کہ پیر ایڈ میں کے تھرو ہم جو ہے وہ ٹیبلز کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں ایجیوٹ کریں گے اور میں نے جیسے ہی سیلیکٹ سٹیر کی کیوری جو ہے وہ چلائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فیلڈ بان جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اسی طرح پوس جیس کے فنکشن کارل کر کے دیکھتے ہیں جو کہ آپ ایز ای ٹول یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ سوفیر کے اندر تو میں سب سے پہلے جیومیٹری جو ہے وہ کال کرتا ہوں سیلیکٹ جیوم کال ہے ہمارا فروم اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر کیوری جو ہے اس کو انڈ پہ سیمی کولم لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ جیوم پروم ٹی بی ایل اور یہ ہمارا فیلڈ کا ٹیبل ہے جس کو میں اگر سیلیکٹ کرتا ہوں ہے فائب تو آپ کو بائنری ڈجٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہماری جیومیٹری جو ہے اس ٹائم اس کو میں فنکشن لگاتا ہوں پورس جیس کا اس کو میں ریڈیبل فارمیٹ میں پڑھنے کے لئے میں نے لاس ٹیکٹ میں بھی لگایا تھا وہ ہمارا تھا اس ٹی انڈرسکور ایز ٹیکسٹ جیسی یہ فنکشن میں کال کروں گا اور اس کو پیرامیٹر کے طور پر جیومیٹری دوں گا اور ایف فائب میں نے دبایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جیومیٹری ہے وہ بائنری سے ریڈیبل فارمیٹ میں ہماری لیٹ شوڑ لانگ شوڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیک ہے یہ سٹارٹنگ ہے اور اسی طرح انڈ کے اوپر ہوگا وہ یہی پوائنٹ ہوگا کیونکہ یہ پولیگون جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چونکہ پولیگون ہے ہمارے فیڈز ہی تو اگر میں اس کو سینٹرویڈ نکالنا چاہتا ہوں تو وہ پول جیس میں کیسے نکالوں تو ہم اس کے اوپر ایک اور فانکشن جو ہے وہ لگا دیں گے وہ کہاں لگائیں گی جی وہ ہم جیومیٹری کے اندر یہاں پہ لگائیں گے اسٹی انڈرسکور سینٹرویڈ اور اس کے اور پیرامیٹر کے طور پر میں نے جیوم وہ ہی دے دیا تو میں یہ کیوری جو ہے اس کو اگزیکیوٹ کرتا ہوں کیوری نہیں سمجھائی کوئی ٹنشن نہیں ہے میں پہلے رل دیکھنے یہ دیکھیں اس پولیگون کا جو سینٹرویڈ تھا وہ ہمارے پاس ایک ہی پائنٹ جو ہے وہ نکل کے آگیا ہے کہ وہاں کیا ہے جی سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ ایک فانکشن لگایا ہے سینٹرویڈ اسٹی سینٹرویڈ جس کو آپ ٹول بھی کہہ سکتے ہیں پہلے یہ اس کے اندر فنکشن کہتے ہیں اور اس کو میں نے فرمائیٹر دے دیا جیوم اس نے قیائے کیا کہ اس جیوم کا اسے سینٹرویڈ اس کیا مجھے دی دیا بائنری فارمیٹ میں اس پورے فنکشن کے اوپر میں نے ایک اور فنکشن نکال کر دیا اس ٹیکسٹ کا تو اس نے کہا کیا کہ اس نے مجھے اسی کو کرونٹ کا دی بک جیس کا دے دی اپر اس لگے اپر اس کا فنکشن ہے اس کو میں ڈلیٹ کر دوں تو یہ میرے پاس centroid تو ہوگا لیکن یہ ہوگا بانیری فارمیٹ کے اندر میں نے اس کو execute کرتا ہوں جو یہ دیکھیں میرے پاس ایک پوائنٹ آ گیا ہے جو centroid پوائنٹ ہے وہ اس وقت available ہے لیکن یہ readable format میں نہیں ہے اس کو کیا کرتے ہیں اسی پوائنٹ کو readable format میں کرنے کے لیے st as text جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ latitude اور longitude کی format میں آپ کے پاس available ہوگا کسی طرح آپ child parent function جتنے آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ میں اس کا x نکالنا چاہوں تو میں square st as x کروں گا تو وہ مجھے اس centroid میں سے x کی value نکال کے دے دے گا یعنی کہ آپ ایک ہی ٹائم پر parallel different functions apply کر سکتے ہیں تو یہ آپ یعنی کہ آپ کسی طرح بھی کھیل سکتے ہیں اگر آپ کو functions آتے ہیں تو آپ data administration کا جو مقصد ہے جو اس کی خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پہ جمعیٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں جب تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا data کیسا ہے تم بہت زیادہ آپ کو understanding ہوتی ہے بہت اچھے انداز میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کیسے data کو handle کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ٹول جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بو جی اس کے پی جی ایڈمین میں کیسے access کر سکتے ہیں جی اس کھول لیں گے ہم اور جی اس کے اندر آپ نے last time میرے ساتھ connection تو بنائی لیا تھا ڈی بی کا ہمارا اگر نہیں آپ نے بنایا تو وہ پچھئی ویڈیو جو last time اس کو دیکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈی بی منیجر کھول لیں گے یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ ڈی بی منیجر جو ہے کیسے اس کو ایکٹیو آنے کیوں کر سکتے ہیں یہ سیم بیسے ہی ہے جیسے ہمارا پی جی ایڈمین کا ہمارا پی انٹر فیس دیکھتے ہیں سیم وہی چیز ہے اور یہ ہم کو جی اس کے اندر وہی کام کرنے لگے ہیں تو یہاں سے آپ مارے پاس جو ڈی بی ہے پو جی اس جو ہے اس کو ہم اقسیس کر رہے ہیں اور ہمارا جو ڈی بی ہے اس کا نام ہم نے رکھاتا ہے تیس ڈی بی کو اس اس کو ہم ایکٹیو کر لیتے ہیں ہمارے پاس سکیما جو پبلک ہے اور وہ دو جو ٹیبل ہیں وہ آپ کو یہاں پی نظر آ رہے ہیں سیکنڈ ون کے اوپر آپ کو اسکیو ایل ونڈو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے ایڈیٹیبل فارمیٹ میں جو ہے ونڈو وہ چینج ہو جائے گی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں ایک تو بلکل آپ کو میں سیمیلرٹی دکھانے کے لیے وہی کیوریز جو ہے وہ کافی کر لیتا ہوں وہاں سے وہی ہم یہاں پہ ایکزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ ڈی بی مینجر کیا اس کا اس کے اندر کیسے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم پیس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں سیلیٹ کرتا ہوں کیوری کیوری وہ ہی چلے گی جو آپ سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کی اور یہاں پہ آپ کو نیچے ایل ایزیکیوٹ جو ہے وہ بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اپ ڈیٹ کیا تھا نہیں ایک ای بی سی وہ بھی یہاں پہ ساتھ ہی اسی طرح سنک ہو کے ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ کیوری جو آپ چلائی ہو یہاں پہ آپ سیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کیوری ایک بنا لی ہے آپ نے ایفرٹ کر لی ہے اس کو سیلیٹ کر کے رکھنے آپ نیسٹ جب یہ ہے تو کیوری جو آپ کو ایسی ایزر دے گی میں اگر اس کو سیلیٹ کے بٹن پر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے میں پاس جو دوپڈون ہے اس کے اندر اسی کیوری کو ہم سیلیٹ کر چکے ہیں اس کو میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں ایک اور فیلڈ کے اندر اے بی سی ہے تو میں ڈی ای ایف کر دیتا ہوں ویر آئی ڈی اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوبارہ چپ چک کرتے ہیں ایگزیکیوٹ کے طرح تو دیکھ سکتے ہیں کہ فیلڈ جو جس کی آئی ڈی ٹو تھی وہ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے اسی طرح ہم جو میٹری ہے اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی پوائنٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ جو ٹیو ٹیبل ہے اس کو سلاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پاس آئی ڈی اور جیوم یعنی کہ جو میٹری اور اس کے ٹیبو نیم نو جو ہے وہ دو ہم نے اپ ڈیٹ کی ہیں وہ آ رہے ہیں تو یہاں ایک اور چیز فائدہ ہے جہاں پہ ایک کیوری ایگزیکیوٹ کرنے گا کہ ہم اسی ٹائم رڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم نے پاس جو رڈ آیا ہے ٹیبل ہم اس کو کریں گے لوڈ ایز نیو لیئر ان کیو جی ایس ٹھیک ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو آپ کے پاس ایک تھوڑی سی ونڈو جو ہے اکس پہنڈ ہوگی اس کے اندر ایک دو چیزیں آپ سے پوچھے گا کہ آپ آئی ڈی کونسی دینا چ آتے ہیں جی ای ڈی ہوتی ہے یا پھر پرائم ری ایک آئی ڈی ہوتی ہے شیئر فائل کی وہ آپ ان میں اس کالم اگر آپ ایک سے زیادہ ہے تو اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں بائٹ فال اس نے آئی ڈی جو ہے وہ دے دی ہے اور وہ پوچھا ہے کہ آپ کی جمعیٹری کس کالم کے اندر پڑی اس کا نام کیا ہے تو وہ جی اوم ہے ہمارے پاس آر ای ڈی اس نے جی اوم اکسیس کر لی ہے بائٹ فال جو یہ ہمیشہ جی اوم ہی کرتا ہے لیکن اگر آپ نے ایک سے زیادہ جمعیٹ کروا سکتے تھے بوفر کی کالم جہاں پہ سیکٹر کیوں ہی ہم دیکھتے ہیں نا تو یہاں فیلڈ کا جو کیوری ہے اس کا نام لکھ دیتے ہیں اگر نہیں لکھیں گے تو میڈ فال وہ کیوری جو ہے اسی کو کیوری فیلڈ کے نام سے وہ لیئر بنا دے گا تو یہاں پہ میں فرس جو ہے وہ دی فال دیف کے ساتھ ایک فیلڈ جو ہے دیف کے ساتھ دیتا ہوں اس کے بعد میں جیسی یہاں پہ لوڈ کروں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ میری یہ والی لیئر جو ایڈرٹ وہ ایڈ ہو چکی ہے د دیف کے نام سے وہ جو فیلڈ سے ہماری ڈیٹا بیسے ایکسس ہو رہی ہے اس ٹائم ویڈ سنکنگ ڈیٹا بیس پوجی ہے جو آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے یہ دی بی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اچھا یہاں پہ ہم کوئی بھی ڈیٹائزنگ کرتے ہیں اگر ہم ڈیٹائزنگ موڈ میں چلے جاتے ہیں ڈیٹائزنگ موڈ میں جا کے کہ یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹائزنگ کر کے سیف کریں گے تو دیک داریکٹ جو ہے وہ ڈی بی کے اندر آپ کی فلیکٹ کرے گا وہاں پہ وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا مثلا میں یہ فیلڈ ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو نیکسٹ ٹائم آپ کو یہ نہیں ملے گی یہ ڈی بی کے اندر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی آپ کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے ساتھ اگر میں تھوڑی سی کیوریس چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو جسٹ دکھانے کے لیے کہ میں اگر یہاں پہ کچھ نہیں کرتا آئی ڈی اور میں جوں چھریں سنٹرویڈ ایسی سنٹرویڈ نکالتے ہیں ہم جمعیٹری کا ٹھیک ہے تاکہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے فنکشن کام کرتے ہیں تو اس کی ایک آئی ڈی اور سنٹرویڈ وہ نکال لیتے ہیں کیوری ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جیسے کیوری ایگزیکیوٹ کی آئی ڈی آگیا سنٹرویڈ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اگر اس کو لوڈ کرتا ہوں اس کو نہیں مل رہی جمیٹری سکا نہیں مل رہی جہاں پہ تو تو میں کیا کروں گا کہ میں اس اس کو دخلاب جاروس Perfect مرے پاس جا وہ ہے جیوئر وقت ہے اس لیے ہم نے مل regardا ہے جیوئر وقت ہرا ہے ملے گیائی وقت ہے سنٹرویڈ لیئر کا نام آگیا ہے لوڈ کروں گا اور میں دیکھتا ہوں کیو جیس کی منٹوں کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنٹرویڈ جو ہے اسی ٹائم نکل کے آپ کے پاس آ چکا ہے یعنی کہ ہم نے اسکل کیوری جو جیس کے فنکشن کے طرح سنٹرویڈ نکال لیا ہے اس کو ایکزیکیوٹ کر کے دیکھا ہے کیو جیس کے اوپر تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا پاورفول ٹول جی ہے جو دن دا ملی سیکنڈ کے اندر آپ کو نکال کے دے رہا ہے اور وہ آپ کو کیو جیس آگتی ہیں آپ کو فنکشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی فنکشن کرنا ہے تو میں لکھتا ہوں است سنٹرویڈ یا پھر میں جس سنٹرویڈ لکھ دیتا ہوں سنٹرویڈ پوست جی آئی ایس تو آپ کو فنکشن یہ دیکھیں آپ کو مل جائے گا آپ اس کو کال کے اندر جو ہے اسے پیرامیٹر اس کو دے دیں اور آپ یہاں پر ساری ڈیٹیل بھی آپ کو مل جائے گی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا فنکشن ہے اور اس کو آپ جیمیٹری آپ نے دینی ہے اس نے اس سنکا لکھا ہوا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ اس کو نگلیٹ کر دیں آپ اسے جیمیٹر دیکھیں کہ اس کو ایک پیرامیٹر چاہیے جو جیمیٹری اس کو جا رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ سینٹرویڈ کتنی سینٹرویڈ میں تو نہیں ہوتا لیکن بوفر میں ہوتا ہے کہ اگر آپ بوفر نگالا چاہتے ہیں تو اسٹینڈسکور بوفر اور جمیٹری دے دی اور پھر کومن ڈال کے جو آگے ہم دے دیتے ہیں کہ کتنے میٹر کا تو اتنے میٹر لگ دیتے ہیں پانسو چھے سو تین سو یعنی کہ بڑا آسان ہے اس کے اندر پوش جیس کے اندر نیکس ٹام کرے گے بھی اس لیکچر کے ٹاپکہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ جس کی پickا پڑا سکتے ہیں اور پچھا sır ancestors пойٹےیا ایسی کر سکتے ہیں پڑا پڑا میں پڑا میں پڑا سکتے ہیں پڑا آنچان کے اندر پستے ہیں جا اب نے کچھا دیا اس آنچ کو صLo Edinburgh کی ضرورت کرے ہیں کیسے summarogram پڑے آنچ جیسے cerca اس میں پڑا ہیں پڑا میں پڑا میں پڑاا 5 آبر سے اندر پیروزائے ہیں اچھا ساڈ ڈی بی اس کو ری سٹور کروں گا اس کے اوپر پھر ہم جو بقاعدہ سے فانکشنز ہیں اسکیل کے اور جو انیلسیز ہیں وہ کرنا سیکھیں گے تو وہاں سے ہمارا اصل چیز شروع ہو جائے گا یہ اب بیسیک آپ کے پاس انٹرو آگیا ہے یوز کرنا آگیا ہے آپ اس کو لازمی پریکٹس کریں یہ بیسیک ہے اگر آپ کو اس میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مجھے کمنٹ کریں بتائیں آپ کے پاس ہمارا جو وارس ایپ کا گروپ ہے اس میں میسج کر سکتے ہیں یہ لازمی پریکٹس کر لیں آپ زیادہ نہیں دن میں جو میری ویڈیو آتی ہے اس کو صرف ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے ہماری یہ پانچویں پانچویں پارٹ ہے آپ دس دس پندرہ پناہ میٹ کا پارٹ ہے تو آپ یہ ایک دفعہ بھی اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ جو ہے میں نے جو کیا آپ اس کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ نے لازمی پریکٹس کرنے اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے تو آپ کو پھر لیکسی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر آپ کو وہ بھول لگے گا اور بوجھ لگے گا اور ٹائم بھی آپ کا ضائع ہوگا پریکٹس لازمی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک منت آپ کو دو منت کا یہ ایک سیڈیڈ منت کا کمارا کورس ہے اور آپ ڈیلی کے دس سے پندرہ منٹ دیتے ہیں تو ایک مینے میں آپ ڈیٹا ایڈمسٹیٹر بن جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی شیئر کریں اپنے کلیک کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے لازمی بتایا کہ ویڈیو میں کیا کمی بیشی تھی تو مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے گردن واقع کیا رکھیں اللہ